نمشکرہ دوستو سوال رہے تھا آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو بات کریں گے یہاں پہ اگر بینک آف انڈیا کی تو دوستو یہاں پہ آج ایک اور پھر سے ہمیں ایک اچھی خاصی ریلی سٹوک میں دیکھی ہے سٹارٹنگ کی بات کرے تھا ایک بڑا جمپ جان سٹوک میں دیکھا گیا اور بات کرے دیکھیں اپننگ ہوئی تھی آج جہاں پہ ایراؤنڈ 87 روپیز اور 50 پیسے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اپننگ ہوئی تھی اس کے بعد سٹوک نے ہائی بھی بنایا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 94 روپیز ہے 90 پیسے تک سٹوک گیا اس کے بعد لگا تھا اس کے بعد گرافٹ ہونی سٹارٹ ہو گئی کیوں کیونکہ یہاں سے ہمیں مارکٹ میں آج جو ہے فلکچویشنز دیکھنے کو ملی ہیں سٹوک جو جو اورل آور مارکٹ ہے چاہے آپ نفٹی بینک کی بات لے لیجئے وہاں پہ تھوڑی گرافٹ دیکھنے کو ملی ہے تو وہ ایک یہاں پہ جرور اس چیز کا حصہ ہے جس کے قرآن یہاں سے آپ کو سٹوک میں جو گرافٹ دیکھنے کو ملی ہے لیکن اوبرال دیکھیں یہاں سے ایک اور بڑی نیوز نکل کر رہی ہے سٹوک کے رگارنگ تو اس کو بھی ڈسکس کرنے والے لیکن اس سے پہلے کہ میں پچھلے پانچ دن کی بات کروں تو دیکھئے سات پرتیشت کی جتیزی ہے اور پچھلے ایک منت میں سٹوک 27% تک کی ریٹرنز دے چکا ہے اور سکس منت میں راؤنڈ راؤنڈ سٹوک نے آپ کا جو اماؤنٹ اس کو ڈیولپ کر دیا دیکھئے 90 روپیز کا سٹوک ہے پچھلے کچھ سمی کی بات کریں تو یہ سٹوک آپ کو وہی 20 روپیز 30 روپیز 40 روپیز تر دیکھنے کو ملتا تھا لیکن اچھے ریزلٹس کی بدولتی سٹوک آپ کو 90 روپیز میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں دوستو اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ سٹوک کے ٹارگیٹس کی تو دیکھئے یہاں سے سٹوک میں کافی چانسی جائے کہ یہ سٹوک بہت ہی جلد آپ کو 100 روپیز کو بھی کروز کرتا ہوا دیکھنے کو ملے گا لیکن یہاں سے ایک جو بڑی نیوز نکل کے آ رہی ہے اگر میں اس کے بارے میں ڈسکس آپ کے ساتھ کرتا ہوں تو آپ سیدھا چالتے ہیں اس نیوز کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مورگن سٹیل ہی ہے انہوں نے رائیسیس ٹارگیٹ پرائز فار بینک آف انڈیا بینک آف بروڈا تو انہوں نے جو جو ان کے ٹارگیٹس ان کو رائیس کیا ہے جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو تھوڑا سارٹیکل ہم کو میں ڈیٹیل میں کور کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایس جو بینکس ہیز بین آن بائیرس ریڈار سنس جون وید مینی سٹوکس کلنچنگ فریش آئیس گلوبل انویسٹمنٹ بینک مورگن سٹینلی منڈین ایٹس اوبر بیٹ ریٹنگ آن بینک آف انڈیا آن بینک آف بروڈا اینڈ ایس بی آئی ایٹس ناؤ ریپورٹر تو دیکھیں جہاں پہ جو گلوبل انویسٹمنٹ بینک ہمارا مورگن سٹینلی انہوں نے جو ہے اوبر بیٹ ریٹنگ دی ہے بینک آف انڈیا آن بینک آف بروڈا اس کے علاوہ ایٹس ایکویل بیٹ ریٹنگ آن پی این وی انڈر ویٹ ریٹنگ آن کینرہ تو ان کے دوارہ جو ہمارے پاس انڈر ویٹ سٹوک ہے وہ کینرہ بینک ہے اور جو ایکویل ویٹ میں وہ ہمارے پاس پی این وی ہے رہی بات اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دو بینک ہے جو انہوں نے اس کو دیا ہے ہمارے پاس آور ویٹ اس میں آتے ہیں بینک آف انڈیا اور بینک آف مہر آسٹرہ تک گلوبل انویسٹمنٹ بینک آف آف is of the view that PSU بینک has been benefiting from the ongoing recovery cycle it is of the very view that Bank of India and Bank of Broda have the best relative risk to reward ratio دیکھئے یہاں پہ کوئی بھی چیز ہے دیکھئے جتنا اس میں رسک ہوگا اتنا ہی reward ہوگا آپ سبھی کو معلوم ہے جتنا آپ رسک لیں گے اتنا ہی بڑا reward آپ کو ملے گا تو دیکھئے یہاں سے بے شک جہاں پہ ہمارے پاس جو بھی مورگن سٹینلی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ عبر بیٹ ہے پھر بھی دیکھئے سٹوک اچھا ہے پرفارمنس اچھی ہے پرفارمنس اچھا کر رہا ہے تو یہاں سے آپ اس میں رسک لے سکتے ہیں دوسرا کیا ہے کہ جو ہمارے پاس سبھی PSU بینکس ہیں ان کی جو اس وقت کی پرفارمنس وہ کافی زیادہ بیٹھ رہی ہے تو آپ اس چیز کے اوپر بہت سا کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو بینکس آگے بھی منٹین کریں گے یہ بھی کافی اچھی بات ہے تو دیکھئے یہاں سے اگر میں تارگیٹس کی بات کر لیتا ہوں تو جو ہمارے پاس تارگیٹس ہائی کیے گئے ہیں اس کی اگر میں بات کروں تو دیکھئے یہاں سے کافی بڑی بات ہے جو ہمارے پاس بینک آف انڈیا ہے ان کے جو تارگیٹ پرائز پہلے 95 دیئے تھے اس کو انکریز کر کے 125 کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بینک آف بورڈ آئے اس کے جو ہمارے پاس تارگیٹس پرائز ہے وہ پہلے 195 تھے جو ٹارگیٹس ہے وہ 345 کی ہیں جو پہلے 280 تھے تو دیکھئے جو موگن سنیلی ان کے دوارہ جو ٹارگیٹس ہے وہ ہائک کیے گئے ہیں ان کو انگریز کیا گیا ہے جس کے بعد ہی آج آپ کو سٹوک میں اچھی خاصی ریلی دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھئے اتنے اچھے ٹارگیٹس یہاں پہ دی گئے ہیں اگر سٹوک جی آپ کو 125 تک بھی دیکھنے کو ملتا ہے سٹوک ریٹس کر رہا ہے 90-30 کے اوپر آپ یہاں سے انویسٹمنٹ کر کے چل سکتے ہیں آپ ایک اچھا خاصا پروفیٹ سٹوک سے جرور گین کر کے جائیں گے تو ایک اچھا موقع ہے ابھی بھی سٹوک پہ آپ انویسٹمنٹ کریں تھوڑا سا اس کو لانگ ترم کے لیے لے کے جانے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے پاس نیکسٹ کوارٹر ہے وہ ابھی کچھ ہی دنوں میں میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ابھی کافی دن نکل چکے ہیں جنوری میں آپ کو آنے والے کورٹرز کے ریزرٹس بھی ناؤں سونے سٹارٹ ہو جائیں گے تو دیکھیں تب تک آپ اس کو ہولڈ کر کے چلیں گے وہاں پہ کمپنی پرفارم بیٹر ہو کرے گی تو آپ اس سے بھی زیادہ ریٹانسی سٹوک سے دیکھنے کو مل جائیں گے تو ایک بیٹر اپشن آپ کے لیے بن رہا ہے آپ اس میں انویسٹمنٹ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر اس کے علاوہ بھی آپ کی کسی اور سٹوک کے لیٹر کوئی کوئی قویری آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمیں جب رو سبسکرائب کیے دیئے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے گا دنیا واد